تمام ناظرین کو اسلام علیکم بین ازیر انکم سپورٹ رام اور اساس رام کی تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ اپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں تو بالاخر سبھی لوگوں کا جتنا بھی انتظار تھا تو اب انتظار دم توڑ چکا ہے دس ہزار پانچ سو رپے کی رقم ملنا شروع ہو چکی ہے اگر آپ نے بھی دس ہزار پانچ سو رپے کی رقم نہیں وصول کی ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو کیسے وصول آپ بھی کر سکتے ہیں کیا دس ہزار پانچ سو کے ساتھ بچوں کا وظیفہ آ چکا ہے یا بچوں کا وظیفہ نہیں آیا تو کب آپ کو لینے کیلئے جانا ہوگا وہ بھی اور جنروں نے نیا سروے کر رہا ہے اور ابھی اہلو ہیں یا ایسے افراد جن کو جولائی سے لے کر اکتوبر تک کیسٹ ملی ہے پچاسی سو رپے کی تو وہ بھی کیا اپنی کیسٹ کو جا کر نکلوا سکتے ہیں مکمل تفصیلات آپ کو دیں کہ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھی ہمارے یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہے تو کمیٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس وقت کی تازہ ترین بریکنگ ٹیوز یہ ہے حکومت پاکستان کی جانب سے پورے پاکستان میں دس ہزار پانچ سو رپے کی قسط کل سے ہی شروع کر دی گئی تھی جمعہ سے جس کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے کل کافی بڑی زیادہ تعداد میں خواتین نے اپنی دس ہزار پانچ سو رپے کی رقم وصول کی ہے اور اب بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اپنی دس ہزار پانچ سو رپے کی قسط کو وصول کرنا ہے لیکن بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ دس ہزار پانچ سو کو جو لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیک کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ مگر آپ کو کلیر کرتے چلیں جتنے بھی لوگ دس ہزار پانچ سو والے ہیں کیا ان کے بچوں کے وظائف آ چکے ہیں اس قس کے ساتھ کیا ان کے بچوں کا وظیفہ ان کو ملے گا یا نہیں کیونکہ جتنے بھی نمیندگان بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ خواتین ان سے پیسے لینے کیلئے جاتے ہیں تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سے علج بھی پڑتی ہیں کہ ہمارے پیسے پورے آپ نہیں دے رہے ہیں ہمارے بچوں کے پیسے بھی آ چکے ہیں ہماری یہ دس ہزار پانچ سو کی قسط ہے اس کے ساتھ بچوں کا وظیفہ بھی آ گیا ہے تو لہٰذا ہمیں بچوں کا وظیفہ بھی دیا جائے تو وہاں پر جو بیٹھے نمیندگان ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں تو اسی لیے جب بھی اپنی قسط لینے کیلئے جتنی بھی خواتین جاتی ہیں تو پہلے ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے تو آپ کو کلیر کرتے چلیں حکومت پاکستان کی جانب سے جتنے بھی لوگوں نے جولائی سے لے کر اکتوبر تک اپنی پچاسی سو روپے کی قسط کو وصول کر لیا تھا اس کے بعد والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دس ہزار پانچ سو روپے کی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی ہے زیادہ تر لوگوں نے جمعہ والے دن وصول بھی کر لی ہے اب سموار والے دن مزید لوگ بھی چاہ کر اپنی قسط کو نکلوا سکتے ہیں جبکہ بچوں کا وظیفہ جو ہے آپ کا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہو سکا ہے بچوں کے وظائف کی قسطیں مارچ کے مہینے میں بھی آپ کے اکاؤنٹ میں بھید دے جائیں گی لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے شہر میں جو ریٹیر شوپ ہیں بین اصیر انکم سپورٹ پرام کی چاہ پر ڈیوائسس موجود ہیں تو وہاں سے آپ اپنی قسط کو چیک بھی کروا سکتے ہیں پیمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کا بھی مسئلہ وہاں پر کوئی نہ بنے اور آپ کو فوراں سے پہلے پیمنٹ مل جائے البتہ یہ بات لازم ہے وہ اہل افراد ہی جائیں جن کو پچاسی سو روپے کی قسط پہلے ملی تھی ایسے ہر بندہ نہ چلا جائے تو اہل لوگ ہی اپنی قسط کو لینے کے لیے جائیں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہے تو کمنٹ سکشن میں جا کر اپنا سوال بھی ہمیں بیج سکتے ہیں